عقید توحید معمولی باقیدہ نہیں ہے جو آدمی عقید توحید کو اخرار کر لیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ کا محبوب ہو کر عبدی جنت کا مستحق بن جاتا ہے توحید کا انکار کرنے سے انسان کافر بن جاتا ہے اور ہمیشہ کے لئے جہنم کا خوف ناگ گڑھا اس کا مخدر بن جاتا ہے عقید توحید کے فوائد یہ عقیدہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے تمام نیکیاں اسی عقید توحید کے چشم سافی سے پھوٹتے ہیں یہ عقیدہ دنیاوی مسائب و مشکلات سے محفوظ رہنے کا بہتر ہی ان ذریعہ ہے اس عقیدے کی برکت سے اللہ تعالی انسانوں کو بڑی سی بڑی تکلیف سے نجات دلاتا ہے اس عقیدے کو خبول کرنے کے بعد آدمی آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے اس کو ماننے والے آپس میں ایک امت بن جاتے ہیں اور اس کو انکار کرنے والے دوسری امت اخرار پڑا پاتے ہیں توحید کا سچا اخرار آدمی کے اندر ایسا ایمان پیدا کر دیتا ہے کہ توحید کے مقابلے میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا عذاب خبر سے نجات جس شخص نے اس قلمے کا اخرار کیا اور اپنی زندگی میں اس پر ثابت خدم رہا اس کے لئے اللہ تعالی خبر میں فرشتوں کی سوالات آسان کر دیتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہونا ہم کو دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہونی چاہیے میرے محترم ادرگو ہم یہ خبر میں پہنچنا ہے ہر انسان کو خبر میں جانا ہے سوال جواب دینا ہے اور ایسا شخص عذاب خبر سے محفوظ رہتا ہے جو توحید پرستہ ہو الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یادی اللہ فلا مذل له ومن یذلل فلا هادي له ونشہد واللہ الہ الا اللہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتوہ وكل محدسة بدعا وكل بدعة ضلالا وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیو العليم من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا لِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُهِ إِنَّ اللَّهَ كَانُ عَلَيْكُمْ رَخِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَوْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَادَ فَوْزًا عَظِيمًا محترم بزرگو اور عزیز نوجوانو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اس رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت ہی کم ہے اس کے بعد آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کے ستاروں کے برابر بارش کے بونوں کے برابر ریگستان کے سنگریدوں کے برابر سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کے برابر درود و سلام و جیو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد انکہ ما صلیتے علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کم بارک تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید آج کے خطبے کا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اس کے فوائد خالق کے جانب سے اللہ تعالیٰ کے جانب سے مخلوق پر آئد ہونے والے حقوق میں سب سے پہلا حق توحید ہے توحید ہی وہ عظیم مقصد ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جننوں کو انسانوں اور جننوں کی پیدائش عمل میں آئی یہ وہ پہلا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی عالمِ ارواح عالمِ ارواح میں ان کی روحوں کو دیا تھا مسرد احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جتنے بھی پیدائش جتنے بھی ان کی پشت سے ہوئی ہے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سامنے رکھا اور اسے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارے لوگوں کو نہیں پیدا کیا تو سب نے کہا بھلا شہید نہ کیوں نہیں ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں مسرد احمد کی دلیل نمبر دوہزار سانسو بیس پر ایک عالمِ عرواح میں دیئے گئے توہید کی سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کیوں بھیجا جو انسانوں کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا کے اندر آئے ان تمام نے یہی سبق یاد دلاتے رہے گا چنانتے رشاد باری ہے وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُولِ اُمَّةٍ نَسُولَنَا عَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُتْ تَاغُوتِ سورہ رحل کے آیت آیت نمبر تیس پر چھے اور ہم نے ہر گروہ کے پاس ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان اور بُتوں کی عبادت سے بچتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ہر نبی کو یہی دعوت دی خوانِ مجید میں آخری ہدایت نامہ ہے جس میں مختلف واقعات مثالوں اور پیراؤں میں اور آفاق وعنفس کے دلائل کے ذریعے آثار و مشاہدات اور اخلیہ اور نقلی دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو خوب واضح کیا گیا ہے خورانِ مجید کی کئی صورت اور کئی صفحہ ایسا نہیں ہے جو توحید کی تعلیم سے بخالی ہو خوانِ مجید میں ہر صفحہ میں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں ذکر کیا ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی صورت میں توحید کے بغیر ہے ہی نہیں میرے محترم بدرگو اللہ تعالیٰ اخلیہ اور نقلی دلائل کی روشنی میں توحید ہی آخرت ہے جو توحید کی تعلیم سے خالی ہو وہ مکی صورتیں جن کی تعداد چھیاسی ہے اسی پر چھے ہیں ان کا بھویادی موضوعی توحید اور آخرت ہے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی اور دعوتی زندگی کا نصف سے زیادہ حصہ صرف اسی ایک مسئلے کی وضاحت پر صرف کیا مکہ میں آپ کی دعوت کو مرکزی موضوع توحید ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہتے تھے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو صحیح ابن خزمہ کی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ کا اخرار کر لو فلا پا جاؤ گے جناع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں اہل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اہل مکہ میں اختلاف یہی اخید توحید تھا اہل مکہ نے آپ کو اس دعوت سے روکنے کے لئے مقتربہ استعمال کیے اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ نے دھمکیا دی کس کو جناع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت سیادت اور خیادت اور حسین و جمیل عورت کا لالج دیایا لالج بھی انہوں نے جناع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جس میں نے عذیتیں پہنچائی روسائے وقت کے ذریعے بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے رئیس آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ختل کے منصوبے بنائے اور مسالیت اور مدہمت پر آمدہ کرنے کی تدبیریں کی مگر آپ ایک لمحے کے لئے بھی اس دعوت کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے میرے محترم بدرگو یہاں تک کہ شیطان بھی جناع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کرنے کی سلسلے میں جو پارلیمیٹ تھی مکہ کے اندر وہاں پر پورے سردار خوریش جوہے جمع کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ختل کیا جائے شیطان نے بھی ایک بڑے انسان کی شکل میں حاضر ہوا اور پورے سرداروں کو خوریش نے پوچھا تم کون ہو تو شیطان نے کہا میں ایک بڑے خاندان کے بڑے خاندان کا آدمی ہوں بہل کر اس مجلس میں شریک ہوا اور شیطان نے بھی ان لوگوں کو رائے مشورہ دیا کیا دیا جنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں ڈال دیا جائے بیڑیاں ڈال کر خید خانے میں رکھا دیا جائے اور جتنے سال وہاں رہیں گے وہی میں رہیں گے انتخال ہونے کے بعد وہاں سے نکالیں گے شیطان نے بھی یہ چال چلی میرے محترم بدرگو جنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کرنے کی سلسلے میں شیطان نے بھی رائے مشورہ کی آپ ایک ایک لمحے کے لیے بھی اس دعوت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی ایک مہم پہل کفار نے آپ اس کے مطالبہ کیا ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے دیکھئے کفار خورائش نے جنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ہم آپ ہم جو ہے ایک سال آپ کے عبادت کریں گے تو اسی وقت آیت نادل ہوئی سورہ نادل ہوا اس متعلی میں کی ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو یہ شرط لگے کفار مشرقین اس کے جواب سورہ کافر نادل ہوئی جس میں اسلام کے دشمنوں کی اس مطالبے کو دو ٹوک الفاظ میں رد کر دیا گیا باطل کا کوئی طوفان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک سکا اور نظلالت گمراہی کی کوئی آندھی آپ کا رخ موڑ سکی بلکہ بہار ہو خزانہ لا الہ اللہ کی صدائیں اور ازان توحید کی آوازیں مکہ کی گلی کوچھوں میں عرب کے سہراؤں میں اور دیار امسا کی وادیوں میں برابر گونستی رہی جیسا کہ بقول شاعر اللہ معیقبال نے کہا مکہ کی وادیوں میں گونجی ازا ہماری تھم تھا نہ تھا کسی سے سہلے روان ہمارا اللہ معیقبال نے یہ اشار کی اس عقیدے کو خبول کرنے کی وجہ سے اس عقیدے کو توحید ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو ستایا گیا تکلیفیں دی گئی مال و مطا چھین لیا گیا گھر بار اور وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا چنانچہ خلان مجید میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ سورہ حج کی آیت نمبر چالیس جو لوگ اپنے گھروں سے نہ حق اس لئے نکال دئیے گئے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے صرف ہمارا اخرار کے بعد آدمی کے اندر حیرت انگیز دبتی لی اور غیر معمولی خوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے نا وطن نا تواجسم میں بلا کی طاقت آ جاتی ہے بڑی خوت آ جاتی ہے وہ پہاڑوں سے ٹکرانے ہوئے پہاڑوں سے ٹکرانے ہواوں کا رخ موڑنے سمندر میں گودر پڑھنے تکالیف کو برداشت کرنے اور مسائب و مشکلات کو جھننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جس آدمی کے اندر جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو اللہ ہی ہمارا مالک ہے ہمارا حاکم ہے ہمارا بادشاہ ہے اگر کوئی آدمی اپنے جسم میں اپنے خون کی رگوں میں اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا پورا بھروسہ رکھیں ایسے لوگ ان تمام چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریک پر لٹایا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ اس عقیدے سے باز آجائے یعنی اللہ کے عقیدے سے ایمان سے باز آجائے مگر اس حالت میں بھی وہ یہی صدا لگاتے اہد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے میرے محترم بذرگو یہ ہمارا عقیدہ اللہ کے اوپر پورا پورا ہونا چاہیے آج مسلمانوں جو ٹھوکرے لگ رہے ہیں جس کا عقیدہ ہمارا برابر نہ ہو نہیں کی وجہ ایسے درد درد کی ٹھوکرے اور پریشانیاں آج ہمی دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں حضرت عمار اور ان کے بوڑے والدین یاسر و سمیہ پر دشمان اسلام نے رسیوں میں چکڑ کر کوڑے برسائے مگر ان کی پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی جم بشنا آئی مضبوطی کے ساتھ رہے مستقیم حضرت خباب جللہ تعالی کو دہکتے انگار پر لٹا کر اور اوپر پتر رکھ دیا جاتا کہ اٹھ نہ سکیں لیکن تسلیم وہ رضا کے اس پیگر نے ظلم ستم کو اللہ تعالی مجمعین کا ایمان میرے محترم بدرگو اے ایمان تھا ہم کو صلی پلٹکائیے یا ہم جو تکلیفے دینا چاہتے ہیں آپ دیجئے لیکن ہم اپنے ایمان سے نہیں ہٹیں گے یہ ہمارے اسلاف کی آج ہم ہماری تاریخ صحابہ اکرام اللہ تعالی مجمعین کی تاریخ جب تمہارا ایمان تازہ ہوگا اور تمہارے ایمان کے اندر تازگی آ جائے گی میرے محترم بدرگو اس عقیدے کو خبول کرنے کے بعد آدمی آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے اس کو ماننے والے اپس میں ایک امت بن جاتے ہیں اور اس کو انکار کرنے والے دوسری امت اخرار پڑا پاتے توحید کا سچا اقرار آدمی کے اندر ایسا ایمان پیدا کر دیتا ہے کہ توحید کے مقابلے میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا جنگ بدر کے موقع پر حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے ایک بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کے بیٹے ابھی ایمان نہیں لائے انہوں کفاروں کے ساتھ مسلمانوں کے لڑنے کے لئے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف دیکھ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لئے میدان میں اتر آئے تھے بعد انہیں خبول اسلام کا شرف حاصل ہوا بعد میں اسلام خبول کیے اسلام خبول کرنے کے بعد وہ جنگ کا تسکرہ کرتے ہوئے اپنے باپ سے کہتے ہیں کئی مرتبہ اسے ہوا آپ کی گردن میری تلوار کے ساتھ میں آگئی ابو بکر شدیر رضی اللہ عنہ کو بیٹے کہتے ہیں اے والی صاحب آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آپ کی گردن آ رہی تھی آپ کی گردن میری تلوار کے زد میں آگئی مگر شفت پدری غالب آگئی میں اپنی تلوار روک لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا اللہ کی خسم اس وقت تمہاری گردن میری اگر میری تلوار کی زد میں آتی تو میں تمہیں ضرور ختل کر دیتا ابو بکر نے کہا بیٹے کو اگر میری جگہ پہ آپ نے نہیں کی لیکن تم اگر میرے اس میں آجاتے تم اسلام کے دشمن ہو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے دشمن ہو اسلام کے کفار کے ساتھ دیتے ہو تمہیں اسی وقت تو میری تلوار کے گردن کے سامنے میری تلوار کے نیچے اگر تم آجاتے تو میں تم کو اس وقت ختل کر دیتا کون کہا ابو بکر نے کہا اسلام آنے سے پہلے اگر میری تلوار کی زد میں آتی تو میں تم ضرور ختل کرتا کیونکہ تم دشمن رسول کے صف میں تھے غرض یہ دوست اور دشمن کا رخ متین کرتا ہے چنانتے اشاد برربانی ہے چنانے ممتہین کیا آیت آیت نمبر چار مسلمان اخینا تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم لوگ تم سے اور تمہارے ان معبدوں سے بری ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پرشتش کر رہے ہو ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض کی ابتدا ہو چکی ہے اور یہاں تک کہ تم یہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ یہی حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ نے اپنے قوم سے کہا ہے اس عقیدے کو قبول کرنے کے بعد آدمی پاک صاف ہو کر دائر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے عقید توحید معمولی بقیدہ نہیں ہے جو آدمی عقید توحید کو اخرال کر لیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ کا محبوب ہو کر عبدی جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے انکار سے کافر بن جاتا ہے توحید کا انکار کرنے سے انسان کافر بن جاتا ہے اور ہمیشہ کے لئے جہنم کا خوف نہ گڑھا اس کا مخدر بن جاتا ہے میرے محترم مدرگو عقید توحید کے فوائد یہ عقیدہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے تمام نیکیا اسی عقید توحید کے چشم صافی مسلم شریف کی حدیث بابو شعیم الایمان ایمان کے ساٹھ یا ستر سے زیادہ شاخ ہیں سب سے بلند تر شاخ لا الہ الا اللہ اور سب سے کم تر شاخ راستے سے گندگی کو دور کرنا ہے میرے مخترم مدرگو خوار مجید میں اس عقیدے کو شجر طیبہ بھی کہا گیا ہے شجر طیبہ یعنی شجر طیبہ سے تعبیر کیا گیا ہے اچھا درخت جس کی جڑیں زمین میں پیوست اور شاخ آسمان میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے سورہ ابراہیم کیا آیت بیس پر تین بیس پر چار کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے کلم طیبہ کی کیسی مثال دی ہے اور اس امدہ درخت کے معلن ہے جس کی جڑے زمین میں مضبوط ہیں اور جس کی شاخ آسمان میں ہوئی جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتے رہتے میرے محترم بدر یہ اقیدہ دنیاوی مسائب وہ مشکلات سے محفوظ رہنے کا بہتر ہی ذریعہ ہے اس اقیدے کی برکت سے اللہ تعالی انسانوں کو بڑی تکلیف سے نجات دلاتا ہے میرے محترم بدر کو حضرت یونس علیہ صلی اللہ علیہ سلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے اللہ تعالی سے اس توحید کے واسطہ دے کر دعا کی چنانچہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر اسی پر ساتھ اور یونس جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے تو وہ سمجھے کہ ہم ان پر خواب نہیں پائیں گے واسطہ نے تاریکیوں میں اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تمام عیوب سے پاک ہے میں بے شک ظالم تھا میرے محترم مدرگو یہ حضرت یونس علیہ سلام کی دعا کی لا صحیح حدیث ہے کہ حضرت نو علیہ سلام نے وفاد سے پہلے مرنے سے پہلے اپنے ایک بیٹے کو نصیحت کرتے ہو یہ کہا کیا کہا میں تمہیں ایک اہم وصیحت کرتا ہوں حضرت نو علیہ سلام نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیحت کرتے میں تمہیں ایک دو باتوں سے روکتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الاللہ کا اقرار کرو کیونکہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور ایک کلمہ ترازو کے دوسرے پڑھلے میں رکھ دیا جائے ترازو کا یہ پڑھلہ بھاری ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ یہ دوسری وسیعت سبحان اللہ و بحمد اس کلمہ کا ورد کرتے رہو اس کلمہ کو پڑھا کرتے رہو کیونکہ یہ دنیا کی تمام مقلقات کی تذبیح ہے ہر جانور ہر پرندہ ہر چرندہ یہ تذبیح بیان میرے محترم بدر کوسی سبحان اللہ اور بحمد یہ جمع اس کلمہ کا ورد کرتے رہو کیونکہ دنیا کی تمام مخلوقات کی تذبیح ہے اس کی بنا پر رزق دیا جاتا ہے یہ تذبیح گننے کی وجہ سے اللہ تعالی ان لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے اور میں تمہیں شرق تکبر ہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے حدیث خدسی میں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے دیکھیں اللہ تعالی 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 جو بیان کرے بات سمجھ میں آ رہی حدیث خدسی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی بیان کرے میرے محترم بدرگو حدیث خدسی میں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرے ساتھ شرق نہ کیا نہ کیا ہو تو میں روح زمین کے برابر تجھے مغفرت اتا کروں گا اللہ اکبر اللہ تعالی کیا شان کیا بات کہیں اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو شرط کسی کو میری عبادت میں شریک نہ کیا ہو کسی ولی کسی پیر کسی مرشد اور کسی بھی چریک نہ کیا ہو سمجھ لو یہ جملے کو میرے روح زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا کروں گا میرے محترم مدرگو جرمیزی کی باب فضل توبہ والا استغفال کی خیامت کے دن ایک شخص کو سارے لوگوں کے روبر اللہ تعالی کے دربار میں حاضر کیا جائے جس کے نووت پرنو دفتر گناہوں سے پھرنگے میرے محترم بزرگو کس تے نووت پرنو دفتر اس کے گناہوں کے ہر دفتر میں حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا اس کا ہر دفتر نووت پرنو دفتر جتنی آپ کی نگاہ ہے دیکھئیے وہاں تک اس کا دفتر پھیلا ہوا ہوگا گناہوں سے اللہ اس سے کہے گا کیا تو اس میں سے کسی کا انکار کر رہا ہے وہ کہے گا نہیں پھر اللہ فرمائے گا کیا تمہارے پاس اس کے مقابلے میں کوئی نکی ہے اللہ فرمائے گا اس کے مقابلے میں کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے اللہ فرمائے گا کہ ہاں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے کیا آس تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا اللہ فرمائے گا کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمد عبد ورسول لکھا ہوا ہوگا وہ کہے گا آئے میرے رب ان گناہوں کے مقابلے میں یہ نیکی میرے کیا کام آئے گی میرے تو نوت بنو دفتر ہے ان گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا سٹ ٹکڑا لا الہ محمد رسول اللہ کیا کام آئے گا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اللہ اکبر کیا محضور کے ایک پڑھلے میں اور ایک نیکی دوسرے پڑھلے میں رکھ دی جائے گی نیکی کا پڑھ گناہوں کے پڑھلے سے بھاری ہو جائے گا میرے محترم بدرگو جس کی وجہ سے اس کے سائے گناہ ماف کر دیے جائیں گے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جو پیپر بھاری ہو جائے گا اس کے نوت پنو صفے والے پورے ہلکے ہو جائیں اے محترم بدرگو عذاب خبر سے نجات جس شخص نے اس کلمہ کا اخلار کیا اور اپنی زندگی میں اس پر ثابت خدم رہا اس کے لیے اللہ خبر میں فرشتوں کی سوالات آسان کر دیتا دنیا میں کیا چیز ہونی چاہیے میرے محترم بدرگو ہم یہ خبر میں پہنچنا ہے ہر انسان کو خبر میں جانا ہے سوال جواب دینا ہے وہاں پر ہم کو آسان اللہ تبارے کو تعلق کرے گا تو ہم اس سے اللہ خبر میں فرشتوں کی سوالات آسان کر دیتا ہے اور ایسا شخص عذاب خبر سے محفوظ رہتا ہے جو توحید پرست ہو سورہ ابراہیم ارشاد فرحی سورہ ابراہیم کے آیت نمبر تیس پر سات اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں حق بات یعنی کلمہ تیب پر ثابت ختم رکھتا ہے اس آیت میں آخرت سے مراد عالم برزخ عالم برزخ یعنی عالم خبر جیسا کہ صحیح بخاری میں برہ بن حاضب سے مروی ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں سے جب خبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں من رب کا خبر میں کیا سوال گا من رب کا تمہارا رب کون ہے یہ سوالات ہوں گے انسان من دین کیا ہے من رسول کون ہے یہ تینی سوال آپ سے پوچھا جائے گا اگر ان تین سوال میں انسان کامیاب ہوگا تو اس کے لئے نجات ہے ورنہ وہی سے اس کے لئے مشکل شروع ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ رحم کرے یہ قلیمہ طیبہ صاحبی ختم رکھتا ہے اور آپ نے فرمایا مسلمان سے جب سے خبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے اور اس بات کو اللہ صاحبی فرمایا باب رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی شفاعت نصیب ہوگی خیامت کے دن جب سارے لوگ نفس نفس کے عالم میں ہوں گے گنے گار لوگ انبیاء کرام سے اللہ کے دربار میں شفارش کی درخواست کریں گے اللہ کی حیبت ان لوگ کے دلاؤں پر اس خدر تاریح ہوگی کہ وہ شفاعت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوگی آپ کی شفاعت کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں عقید توحید پر خائم تھے جو دنیا میں عقید توحید پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لاتے تھے اور انہی پر بھروسہ کرتے تھے کسی دوسری چیز پر بھروسہ نہیں کرتے تھے ایسے لوگوں ہی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ فرمائیں گے شفاعت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوگی آپ کی شفاعت کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں عقید توحید پر قائم تھی صحیح بقاری کی روایت ہے کہ خیامت کے دن آپ کی شفاعت کے مستحق کون ہوں گے آپ نے جواب دیا بقاری شریف کی حدیث جو صدق دل سے لا الہ 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 کا اقرار کیا ہو وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا جہنم سے چھوٹ کار توحید کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ موہدین کو توحید کو ایک دن جہنم سے نجات دلائے گا موہدین توحید پرست لو ایک نجات دلائے گا اس بات پر عقیدہ پختہ ہونا چاہیے آپ کا ارشاد ہے اخرجو من النار من من قال لا الہ الاللہ اللہ فرشتوں سے کہے گا ہر شخص کو جہنم سے نکال جس نے لا الہ الاللہ کا اخران کیا ہو حضرت حضیفہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اسلام ویسے ہی مٹتا چلا جائے گا جیسے کپڑے کے نشانات مٹتے جاتے ہیں زمان آخر میں قیامت کے خریب اسلام ویسے ہی مٹتا چلا جائے گا جیسے کپڑے کے نشانات مٹتے جاتے ہیں ایک دو ایسا بھی آئے گا کہ نماز روزہ صدقہ اور خربانی کے حقیقے سے لوگ نواقف ہوں گے ایک دو ایسا بھی آئے گا کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا اسلام کی کوئی نشان باقی نہیں رہے گی یہ سب آثار خیامت بس کچھ ضعیف اور عمر رسیدہ لوگ باقی رہ جائیں جو کہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کلمہ پر پایا ہم بھی یہی کہیں گے کسی نے حضرت حضیفہ سے کہا جب نماز روزہ زکاة اور خربانی جیسی اسلام تعلیمات سے نواقف ہو تو محض کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا کیا فائدہ دے گا یہ بات اس نے بار بار دھرائی حضرت حضیفہ رضی اللہ نے فرمایا اس کلمہ کا اقرار نہیں اس کلمہ کا اقرار انہی جہنم سے رجات دلائے گا یہ بات انہوں نے تین مرتبہ کہی کہ میرا محترم بذرگو جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ توحید پر ثابت خدمی جنت میں داخلے کا اہم ذریعہ ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہونی چاہئے میرا محترم بذرگو آپ کا ارشاد من شہد لا الہ اللہ مقلصا من قلب دخل الجنہ حدیث نمبر سحیہ دو ہزار تین سو پچھ میں جو شخص سچے دل سے لا الہ اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا یک موقع پر آپ نے اشارت فرمایا جس نے لا الہ اللہ کا اقرار کرے گا اور اسی پر وہ مرا وہ جنت میں داخل ہوگا صحابہ اکرام نے ارس کیا کیا بولے صحابہ پوچھے اللہ کیا وہ آدمی زنا کیا ہو اے اللہ کیا وہ آدمی چھوڑی کیا ہو رسول اکرام صلی اللہ علیہ نے فرمایا خواہ زنا کیا ہو خواہ چھوڑی کی ہو لیکن وہ اس کے زبان سے نکلا تو وہ آدمی جنت پر چلے گا میرے محترم اتنی بڑی فضیلت ہمیں بیان دی جا رہی ہے کلم محید ہونے کا دعوی بھی کرتے ہیں مگر قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے دعوی میں سچے نہیں ہیں چنانت اشار ہے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اللَّهِ وَهُمْ مشرِقُن سُرَحْ يُسْرِ آیت قَحَا آمَنتُ وَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنت بِهِ بَنُوا إِسْرَائِ وَعَنَ مِنَ المسلمين سورة یونس کی آیت نمبر نووت میں ایمان لائی کہ کوئی محبود سوائے اس کے جس پر بنی اسرائی ایمان لائی آخری وقت کہتا ہے میرے محترم مذر آخری وقت ایمان لانے والا اللہ کے پاس خابر خبول نہیں فرما بردار میں سے ہو اللہ تعالی نے جواب دیا سورة یونس کی آیت نمبر نووت پر ایک کیا اب ایمان لائی ہو فیرون کو کہتا اللہ تبار ایمان لائی ہو تم اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے اس اقیدے کا صرف اقرار کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے کچھ شرائط بھی ہیں جنہی پورا کرنا ضروری ہے اہل علم نے اس کے ساتھ شرائط بیان کی ہیں کلم شہادت کا اقرار کرنے والوں میں اگر یہ شرائط نہ پائے جائیں تو اس کے فوائد اور برکا سے بھی محروم رہیں گے وہ شرائط کیا کیا ہیں میں آپ کے سامنے سناتا ہوں نمبر ایک اس اقیدے کا ایسا ٹھوس علم جس کے بعد جہالت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اقیدہ پختہ ہونا چاہیے دوسرا اس اقیدے پر ایسا یقین ہو کہ پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی جمبش نہ آ جائے ذرہ بھی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے تیسرا اس اقیدے کی اس طرح تسلیم کیا جائے کہ اس کے کسی جس کو رد نہ کیا جائے ایک کو چھوڑے ایک کو کامل کرے ایسا نہیں ہونی چاہیے چوتھا ایسا سچائی جس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہ ہو میرے محترم بذر کو ساتھ توحیس ایسی محبت جس میں نفرت کا کوئی شائبہ نہ نہ ہو اور آزا کے کردار میں اگانت ہو تو ایسی شہادت بالعجمہ غیر نافع و غیر مفید ہے میرے محترم بذر یعنی صرف دونوں شہادتوں کو زبان سے ادا کرنا کافی نہیں بلکہ دل سے یقین کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں توحید کی حقیقت کو سمجھ نے اور اس کے اتخاذوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے ہمیں توحید پر قائم رکھے اور جب ہمارا خاتمہ بلخیر ہو تو اللہ تعالی توحید پر ہو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان اور جتنے میں لوگ خبرستان میں مطفول ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کے خبروں کو نور سے منور بھر دے ان کے خبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھل دے صلی اللہ تعالی على خیر ورہمین والحمدللہ رب العالمین